ملو جی میرا نام ہے تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاٹ کرنے والا ہوں بابا رازم نے پھر سے سے ایک ٹائٹل جیتا ہے بہت بڑا ٹائٹل اٹھائے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک ٹائٹل چلیے میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو پتا ہی ہوگا ویسے بھی کہ کرکٹر آف دی ایئر بہت بڑا سب سے بڑا ٹائٹل یہ پورے سال کا آپ مان سکتے ہیں اس کو کرکٹر آف دی ایئر بابا رازم نے ٹائٹل جیت لیا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں باقی بار ہم بار میں کریں گے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بابا رازم نے خود اس پر کیا کہا ہے وہ بھی دیکھیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ بابا رازم نے آئی سی سی کا سب سے بڑا ایوارڈ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا ہے یہ لگتا تیسرا سال ہے کہ پاکستانی کھلاڑی آئی سی سی کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت رہے ہیں بابا رازم نے آج صبح پہلے ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا اب سے کچھ دیر بعد آئی سی سی نے کرکٹر آف دی ایئر کے ایوارڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے اور بابا رازم کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں گزشتہ سال شاہین شاہ آفریدی آئی سی سی کرکٹر آف دیئر تھے جبکہ دو ہزار اکیس میں یہ ایوارڈ محمد رزوان نے جیتا تھا سو لگتار تین سالوں میں پاکستان کے تین کھلاری آئی سی سی کرکٹر آف دیئر ایوارڈ جیت کر سرگیری صوبص ٹرافیٹ جیتے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان نے بلینڈ ڈالر مارکیٹ کو حقیقی معنو میں شکست دے دی ہے پاکستان کے تین کرکٹر لگتار تین سالوں سے کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ جیت رہے ہیں آئی سی سی نے جو بابر آزم کو کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ دیا ہے بابر نے چوالیس میچز میں پچیس سو اٹھانوے رن سکور کیے اور ان کی ایوریج ففٹی فور رہی اس دوران بابر آزم نے آٹھ سنچریاں اور پندرہ ففٹی سکور کی ہیں بابر آزم پاکستان کے کپتان کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے نہ صرف بابر آزم کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں بلکہ ونڈے کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ بھی بابر آزم کے نام رہا وہ ٹیسٹ ٹیم آف دیئر کے اندر بھی شامل تھے ونڈے ٹیم آف دیئر میں بابر آزم کو کپتانی دی گئی تھی جبکہ ٹی ٹونٹی کرکٹر آف دیئر میں بھی پاکستان کے دو کھلاڑی شامل تھے سو پاکستان کرکٹ کے لیے سال دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس بہت کامیاب رہے اور آئی سی سی نے بابر آزم کو جینئیس قرار دیا ہے اپنے پریس لیز میں اور ان کو کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ دیا ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کئی برسوں سے اپنے ہوم گرانڈ پہ نہیں کھیل رہی تھی یہ دوسرا سال ہے کہ گھر ملکی ٹیم میں پاکستان آنا شروع ہوئی ہے اور بابر آزم پاکستان کے وہ سٹار کرکٹر ثابت ہوئے ہیں جن کے اوپر بہت عرصہ پہلے سے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی تھی کہ ان سے کپتانی واپس لے لی جائے یہ کپتانی ڈیزرو نہیں کرتے ہیں یہ سیلفش کھیلتے ہیں بہت زیادہ تنقید کی جاری تھی بابر آزم کے خلاف لیکن بابر آزم نے آئی سی سی کے سارے ایوارڈز جیت لیا ہے اور میلا لوٹ لیا ہے آئی سی سی ایوارڈز کا یوں پاکستانی کپتان کرکٹر آف دی ائر بھی قرار پائے ہیں آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹر آف دی ائر کے لیے انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان بین سٹوکز کو ایوارڈ دیا جبکہ بابر آزم ونڈے کرکٹر آف دی ائر ایوارڈ جیتے میں کامیاب ہوئے اور کرکٹر آف دیئر بھی بابر آزم کے نام رہا جبکہ بھارت کے سوریا کمار یادیو ٹی ٹونٹی کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں جو لوگ پاکستان کرکٹ کے بارے میں تنقید کرتے ہیں سپیشلی انڈین میڈیا اور انڈین جنرلیسٹ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان جا کے نہیں کھیلنا سو اب سب کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ٹیم گزشتہ تین برس سے جس طریقے سے آئی سی سی ایونٹس کے اندر پروفارم کرتی چلی آ رہی ہے یا ایشیا کپ ہو یا چھوٹے دوسرے ایونٹ ہو پاکستان نے بہت زبردست پروفارم کیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیم کے کپتان جو کہ لگاتار سکور کرتے چلے آ رہے ہیں اور تیسرا سال سے پاکستان آئی سی سی کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے جیسے میں نے بتایا کہ محمد رزوان شاہین شاہ افریدی اور اس سال بابر آزم آئی سی سی کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان کی کپتانی کے حوالے سے بھی بہت سارے اترازات اٹھائے جا رہے تھے کہ انہیں کپتانی سے ہٹا دیا جائے اور بابر آزم پر پریشر بھی بنایا جا رہا تھا لیکن بابر آزم آئی سی سی کی نظروں میں جینئس ہیں آئی سی سی نے بابر آزم کو کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ دے دیا ہے اور بابر نے یہ ایوارڈ پہلی بار جیتا ہے اس سے پہلے شاہین شاہ افریدی اور محمد رزوان یہ ایوارڈ جیت چکے تھے سو بابر آئی سی سی کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں آئی سی سی اوڈی اے کرکٹر آف دیئر کا وارڈ مجھے ملا کافی اونر کی بات ہے اچھا پہلے رہے ہوں گے شاہید پیشلی بات نہیں ٹی میٹس کی سپورٹ کافی رہی دوزار بائیس کا کافی اچھا سیزن گیا دوزار تیس کا سیزن آ رہا ہے تو کوشش کروں گا اس میں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں اچھی پرفرومنس کرنے کی کوشش کروں گا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ٹوٹنے کیلئے ہی بنا بوا ہوتا ہے لیکن بابا رازم کو کرکٹر آف دیئر سیکنڈ ٹائم ملائے اس سے پہلے تین رزوان شاہین اور بابا تین سالوں میں یہ کرکٹر آف دیئر پاکستان نے چھوڑا نہیں ہے ٹائٹل کسی اور کو دیا نہیں ہے پاکستان کے پاس ہی ہے اب بابا رازم کے پاس ہے کرٹیسزم مل رہا تھا انہیں ابھی کپتانی پر بھی لینے دینے ہو گئے تھے کہ یار ان کو ہٹا دو یہ ہے وہ ہے سملتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بہت ہی کچھ زیادہی کول ٹائپ کا بندہ ہے اس ٹائپ سے کچھ چل رہا تھا لیکن نہیں بابا رازم کینگ ہیں انہوں نے دکھا دیا ہے کہ یار یہ ٹائٹل میرے پاس ہے تو کسی وجہ سے ہے بھائی پچیس سو پلس کچھ اسکور رہا ہے ان کا اور بہت زبردست پرفومنس رہی ہے کنسسٹینٹ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنی آگوں سے دیکھ آئے بھائی ان کو کھیلتے ہوئے تو ان کو یہ ٹائٹل ملنا ہے یا پھر وہ ڈیزرف کرتے ہیں یا نہیں تو بے شک ڈیزرف کرتے ہیں بھائی بے شک ڈیزرف کرتے ہیں اس لئے ان کو دیا گیا ہے اور آئی سی سی کی طرف سے یہ چیز ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے پاکستان یار پچھلے دو سال سے کسی کو ٹائٹل ہی نہیں دے رہے ہو کسی کو ٹائٹل ہی نہیں دے رہے ہو ونڈے کا بابر کو ملائے اور آئی اوورال ٹائٹل جو ہے کرکیٹر آف دیئر وہ بھی بابر آزم کو مل گیا یار کونگریچولیشنز تال یہاں دو بنتی ہیں یار اس کے اوپر کنگ بابر آزم کپتان ہے بھائی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں کرکیٹر آف دیئر سوٹ کرتا ہے نا ایک طریقے سے ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں ٹیم کو یہاں تک پہنچایا ایک اچھا نام آئی ٹینک اکیس اور بائیس کی کرکٹ میں آئی ابھی تک بابر آزم کی کپتانی میں ٹیم کا بہت اچھا اُبھار ہوا ہے مطلب انٹرنیشنلی کافی اچھے لیویل پر نکل کر آئی ہے ٹیم مجھے ایسا لگتا ہے باگی کیا کہتے ہو بابر آزم کو یہ ٹائٹل ملائے اس سے آپ کیا سوچتے ہو کہ ڈیزرف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کی جو بھی ویوز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو سبسکرائب بھر سکتے ہو ہماری چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف